اللہ علیہ الرحمن الرحیم پاکستان کے لئے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں ڈیفیسٹ کم ہو رہے ہیں اور خاص کر پی آئیے کے حوالے سے پی آئیے کافی عرصے سے خسارے کا اشکار تھا بڑی اچھی خبریں ہیں کہ وہ خسارے سے مکر رہے ہیں عبدالعظم عمران خان نے انہیں جو پانچ سالہ پلان دیا تھا بیزرنس پلان جس میں کام از کم پانچ پچاس نئی پروازیں شروع کرنے تھی اس کے حوالے سے پروزس جا رہی ہے اور امریکہ کے لئے اپریل کے شروع میں تحریری معاہدہ ہم سے مانگ لیا گیا ہے اور اپریل کے شروع میں ہی فلائٹ دوبارہ شروع کرنے کا پلان ہے سیکیورٹی کریزرنس لی جا رہی ہے بڑی امید ہے اور ایک اور بات جو مثال تھے پی آئیے کا ہیڈپورٹ روپی سامبا شفٹ کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کرنڈلی جو بڑی خبر ہے تھی نہیں بنائی گئی وہ ویمن مارچ تھا اور آٹھ مارچ کو ہونے والا اب اس کے حوالے سے یہ تھا کہ افغانستان اور امریکہ کا معاہدہ بہت بڑا ایشو تھا جسے دیر تک کبرن ملنی چاہیے تھی جو میڈیا کی وجہ سے خراب ہو رہے اور دوبارہ سے چپس شروع ہو گئی اچھا بڑا مسئلہ تھا اس وقت انڈیا کا جسے انٹرنیٹسنل میڈیا ہائی لائٹ کر رہے کہ وہاں کی پولیس گھروں میں داخل ہوتی ہے انہیں سپیسیفکلی ٹارگٹ کر کے کہا گیا ہے وہ عورتوں کے گریبان پکڑتی ہے گریبان پھاڑتی ہے کتنی زیادہ وہاں آموات ہو چکی ہیں اور یونیسٹری کے طلبہ کو جنہوں نے انتجاج کیا رائٹ کے لیے جو انہوں نے سیٹیزنشپ کے لیے جو قرون پاس کیا تھا انہیں ایکسپیل کر دیا گیا اور ان کے تعلیم پر بلاک لگ گیا کتنے وہاں کے شہری ہیں جہاں جن کی شہریت ختم کر دے گی اور انہیں دوسرے ملکوں میں شیفٹ ہونا پڑا اور مذہبی تاثر جسے آپ سیکلر کنٹری کہتے تھے اس کا مذہبی تاثر پوری دنیا دیکھ لی ہے اور وہاں جو خواتین کے ساتھ حال ہو رہے مجھے نہیں لگتا ہاں بڑی جماعتوں نے جلائی جماعت اسلامی ہے اس نے مارچ کیا اور بھی بڑی انجیوز نے ان کی فیور میں کیا لیکن کہیں آپ کو خواتین سپیسیفکلی جو خواتین انجیوئے ہیں ان کا یہ تجاج نظر نہیں آئے گا کیونکہ انجیوئے کو 50% فنڈی انڈیا سے ہوتی ہے اس کے بعد کشمیر ہے جہاں 10 ہزار سے زیادہ بیوہ کی تداد ہے صرف جن کے خامد مارے جا چکے ہیں اور لاکھ سے تجاوز تداد آپ کو شہدہ کی ملے گی جو پچھلے 70 سالوں سے کوئی ایک دن بھی نہیں ہے جو وہاں سکون آیا ہو وہاں کرفیو کے حالات نہ ہو وہاں سے نوجوان نہ اٹھائے جاتے ہو وہاں نوجوان لڑکیوں سے فوجی دس دس فوجی ریپ کرتے خبریں آئیں گے اور یہ صرف دس پرسنٹ ہے جو میڈیا پر آتا ہے ورنہ وہاں آپ کو انٹرنیشنل پبندیاں ملے گی میڈیا کے اوپر بہتہاشا کورج ملتی نہیں کیونکہ وہاں انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ آپ کو کم پائے جاتے ہیں اور انہی کی چند ایک چیتا چیتا خبریں ہوتی ہیں صرف یہاں ایک پری پلین طریقے سے پاکستان کا یہ شو دکھایا گیا تاکہ دنیا کو نظر آسکے کہ انڈیا میں ہی مسائل نہیں ہیں پاکستان میں بھی مڑے مسائل ہیں جس کی اصافت اسلام ہے جس کی بنیاد کلمہ ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ پیورلی اس لیے بنایا گیا کہ اسلام کھل بھوٹی اور اسلام کیا کہتے ہیں اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کو اٹھ کے دیکھو گے تو حج کا سواب ہے کیا ضرور پانچ سار لگانا اتنا سفر کرنا مہینے لگانا ماں کو مسکر آکے دیکھنا حج ہے جہاں بیٹی کی اچھی پرورش کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسائل ہیں آپ جہاں بہن پہ خرچ کریں گے تو صدقیل کا سواب ہے جہاں بیوی کے لیے آپ اچھا برداؤ کریں گے تو رب راضی ہوگا یہ اسلام کے حقوق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزاتے خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے بیٹی کے لیے بیٹی کو اتنا محبت کرتے تھے کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی یہاں اگر آپ یارہ لاکھے قریب آرتے ہیں اندازہ دس لاکھ سی ہزار سے زیادہ عورتوں کی تداد ہے اس بلد میں اور چیدہ چیدہ کیسز یہاں ہیں اور وہ بھی سپیسیفکلی جنونی قسم کے آدمیوں کی پاہل آدمیوں کی تضاق کرتی موجود ہوگی اس کے علاوہ ٹورچر بھی ہو سکتے ہیں اس کے المنٹو ٹورچر ہو سکتے ہیں قتل کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں چند ایک اس کے علاوہ آپ کو دکھتے ہوئے ملے گا کہ صبح صبح بھائی بھینوں کو اٹھاتے ہیں کالٹ چھوڑتے ہیں کالٹ تک اینڈ پہ اسے کیاڈمی لے کے جاتے ہیں مطلب ایک سپیسیفکلی اگر وہ فیمل جوب بھی کریے تو اس کی جوب پہ ایک پورا بندہ لگا ہوئے جو اسے لے کے جاتے ہیں چھوڑ کے آتے ہیں اور اگر وہ خود جا رہی ہیں تو جو اس کا حشر ہوتے ہیں وہ دیکھنے والا ہوتے ہیں آئسہ آئسہ ایکنومی بزنس کلاس یہ چاہتی تھی کہ یہاں کا حشر یورپ والا ہو یہاں ان کے کپڑے بکیں ان کے فیشن کی پروڈک بکیں یہاں ان کا بیانیاں سریاں ہو اور وہ کامیاب ہو رہی ہے اور وہ کن کی شکل میں رہی ہے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ خواتین ہوئے جو طلاقی آفتہ ہیں مطلب اگر آپ گھر نہیں بسا سکتے تو آپ ہزاروں لوگوں کی ٹریننگ کریں اچھا ایک دفعہ نکامی ہوگی وہ بندہ ٹھیک پھر بھی گھر بسانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ موماری کی عادت پڑ گئی پیسے ملتے اس کے اور کھلے پیسے ملتے ہیں اور بے تہاشا پیسہ ملتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کلیم ہو گیا کہ میرے لوگ فیمل برابر ہیں اور دونوں کے پاس برابر رائٹ ہیں لیکن پھر فیمل کارٹ کھیلتی ہیں کوئی بات ہوتی تو آپ نے عورت کے ساتھ اس کا مطلب ہے جب بات برابر کی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ روئیہ بھی برابر کی بنیاد پر اپنایا جائے گا اور میں نے جتنی بھی ان کیسز دیکھیں ان میں جب بھی آدمی کو شکست ہوتی ہے تو آدمی ہی دیتی ہیں مطلب جتنے بھی ٹاکشوریں سارے میل کریں میل کھڑا کریں اچھا جی آپ نے فیمل کو یہ کہا تھا آپ بدزبانی کریں گے بدکلامی کریں گے اس کا مطلب ہے کہ اسے گرانے میں پورا زور لگائیں گی مالوی کا خود پہ آنا رہے کہ ٹھیک ہے معاملہ تھیٹل ہو جائیں گے لیکن اس کے جو ہماری ہیں ان کی تعداد کا نہ پوچھیں اور اس کی ریزن یہ ہے نا مٹا بند ہوتے لفافہ بند ہوتے آپ کے پیسے بند ہوتی ہیں اور آپ حلال کا کما کے کھانا نہیں چاہتے سو یہاں مسئلہ تھا گربت کا یہاں مسئلہ تھا یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ کے اسلامباد کے گردونوہ والا چودہ سالہ بچی والا کتنے کوئیوں نے مارچ کی ہیں ان میل کے خراب اور کس مرد نے کہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب زینب اللہ کے حالے سے پروگرس ہوگی تو تیہ پایا کہ جو بھی اگر سریب کرے گا اس کی گرد اسے لٹکا دے فانسی یہ ساری کی ساری انجیو نکلیں فانسی نہیں لگانے دیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ یہ ہام مانو تو چاہتے ہیں اسلامی قوانی نہ ہو لیکن یہ چاہتے ہیں اسلامی قوانی نہ ہو مطلب یہ ہر صورت میں ہر وہ کام جو مولد کی پروگرس کے لیے جو اسلامی بھائیچارہ کے لیے جو اسلام کی سربلندی کے لیے ہوگا اسے نہیں مانیں گے نا نا اور غربت کے لیے بھی نہیں نکلیں گے اور اس لیے بھی نہیں نکلیں گے کسی دن اس لیے بھی نہیں نکلیں گے کہ ہم فیمل کو فیمل سے رائٹ لے کے دینے لیے نکلیں ان کا ایجنڈا بھائی ہے جو لاس والی انجیو تھا جو بینک ہو چکی ہے تھا جو انجیو بینک ہو جاتی ہے نا وہ بینک فوٹ پہ چلی جاتی ہے وہ ان کو فنڈنگ شروع کر لیتی اب بھی جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں نہیں کم سے ہیں اصل لوگ وہ ہیں جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ سوچل میڈیا کے آنے کے وجہ سے عام آدمی بڑا باشور ہو گئے اس کے پاس ہر طرز کا بیانیاں کونٹ ہے اور اس سے پتا چل گیا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے کس بیانیوں پر ایکسپٹ کرنا ہے اور آہستہ آہستہ حقائق بھی اس تک پہنچ جاتی ہیں سو اگر آپ آج جیسے وہ شجاعت نے کہا تھا جب وہ حکومت نہیں ملی اس نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ آپ حکومت کریں گے تو پتا چلے گا آپ یہ نہیں کہ انسائیڈ دی روم بیانیات ہے باہر بیانیات یا سم مان لیں گے اب تو کیمرے کے سامنے دیئے ہوئے بیان تھک 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 کر کے آپ کے سکرین پر چلتے ہیں اور آپ اپنے دیئے ہوئے بیانوں سے بھال نہیں سکتے ہیں سو اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹ کی بنیاد پہ پروپرگرنہ کی بنیاد پہ افواق کی بنیاد پہ اس کنٹری میں اس پاکستان میں آپ ٹراغرس کریں گے اس پاکستان کی چڑھوں کو کھوکڑا کریں گے آپ آفواج پاکستان کو گاریاں دیں گے آپ حکومت کے ہر سٹیپ کے خلاف جائیں گے تو یہاں نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم ہر اس حال تک پہنچیں گے جو اس ملک کی بنیادوں کے خلاف ہے جو آفواج پاکستان کے خلاف ہے جو اس کی اداروں کے خلاف ہے اگر آپ کرپشن کے لئے کوئی کورین بنائیں تو وہ غلط ہے اگر فیمل کی پرٹوکشن کے لئے اچھا کورین پہلے دن سے مجود ہیں چودہ سال پہلے سے اسلام نے دے دی گئی قرآن میں مجود ہیں اسلام میں مجود ہیں سنہ میں مجود ہیں اچھا آپ کی آئین میں مجود ہیں اپنا آئین پڑھ لیں چلیں مان لیا آئین میں مجود نہیں ہے تو اتجاج کریں کہ وہ آئین میں شامل ہو جائے نہیں جی اگلی ویڈیو تک جاندن thank you very much اسی طرح سے کرن ٹیشو پہ بات چیت ہوگی بہت